بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسرسائز 1.1 کوسٹل نمبر 5 ہم کرتے ہیں the equation y پلس 13 into y پلس a has no linear term کہتے ہیں اس equation میں linear term نہیں ہے تو آپ نے find کیا کرنا ہے a کی value find کرنا ہے پہلے سب سے ان دونوں equation کو کیا کرتے ہیں multiply کرتے ہیں y کو y کے ساتھ multiply کریں گے y square آ جائے گا y کو a کے ساتھ کریں گے a y آ جائے گا پھر y کو 13 کے ساتھ کریں گے 13 y آ جائے گا اور 13 y اور 13 کو a کے ساتھ کریں گے تو 13 a آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں دونوں میں y ہے ہم کیا کہتے ہیں y common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو a پلس 13 into y پلس 13 a ٹھیک ہے یہاں سے میں نے کیا کیا y کو میں نے باہر لے لیا اب question میں دیکھیں کہتے ہیں has no linear term تو linear term کون سے ہوتے ہیں جس میں variable کی power 1 ہو تو یہاں پر تو 2 ہے تو اس کی variable کی power کیا ہے 1 ہے تو اب کہتے ہیں اس equation میں آپ کے پاس linear term نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے a پلس 13 آپ کے پاس 0 کی equal ہوگا a پلس 13 equal to 0 اگر یہ 0 کی equal ہوگا تو پھر دیکھیں اس equation میں linear term ختم ہو جائے گی y square plus 13 ہی آ جائے گا اور آپ کو یہی بھو رہے ہیں کہ اس equation میں linear term نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو question میں بولا کہ آپ نے a کی value find کرنی یہ plus 13 ہے دوسری ساتھ جا کے کیا ہو جائے گا minus 13 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا next question ہے question number 6 ہے the equation a x square plus 5 x equal to 3 has x equal to 1 has a solution ٹھیک ہے a x کا solution آپ کے پاس given ہے x equal to 1 اور ہم نے اس کا کیا کرنا ہے what is the other solution ہم نے اس کا دوسرا solution find کرنا ہے پہلے سب سے ہم equation لکھ لیتے ہیں a x square plus 5 x equal to 3 اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر a آپ کے پاس ایک value ہم یہاں پر x کی value put کر دیتے ہیں اس equation میں put x is equal to 1 x کی جگہ ہم نے 1 put کر دی ہے a اور ہاں پہ بھی x کی جگہ 1 اور 3 ویسے ہی لیکھیں گے a 1 کا square 1 ہی ہوگا تو 1 کو a کے ساتھ multiply کریں گے تو a ہی آئے گا تو 5 minus 5 equal to 3 تو ہم a کی value find کرتے ہیں plus 5 ہے دوسرا جا کے minus 5 تو a equals 2 کیا آ جائے گا minus 2 آ جائے گا اب اس value کو a value کو ہم اس equation 1 میں put کر دیتے ہیں put equation 1 تو a کی جگہ ہم کیا put کریں گے minus 2 x square اور آگے plus 5 ہے یہ plus 3 ہے دوسری ساتھ جا کے اس کو کر دیتے ہیں minus 3 equal to 0 اب یہاں سے ہم minus کو common لے لیتے ہیں تاکہ negative sign ختم ہو جائے تو minus جب common لے گے تو sign change ہو جائیں گے تو equal to 0 یہ minus یہاں پر multiply دوسری ساتھ جا کے divide ہو کے ختم ہی ہو جائے گا تو آپ کے پاس 2 x square minus 5 plus 3 equal to 0 آ جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر middle break کرتے ہیں first والی value اور last والی value کو ویسی رکھ دیتے ہیں first اور last والی کو جب ہم multiply کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 3 2 times 6 6 آ جائے گا 6 x square آ جائے گا تو mid ہم نے دو ایسی value لکھتے ہیں multiply کرنے سے 6 x square ہے add یا subtract کرنے سے minus 5 x ہے اسے کریں گے 6 1 6 آ جائے گا یہ sign کا change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں 2 x اور 3 x تو اس کے ساتھ negative ہے تو اس کے ساتھ بھی negative اب کریں 3 2 times کیا جائے گا 6 x square آ جائے گا minus minus plus 3 اور 2 کتنا ہو جائے گا 5 x ہو جائے گا تو first 2 میں سے 2 x کو common sign کو common لیے اب x minus 1 x minus 1 دونوں میں common ہے x minus 1 ہم common لے لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2 x 2 x اور یہاں پر minus 3 رہ جائے گا دونوں کو equal to 0 لے لیتے ہیں x minus 1 equal to 0 and 2 x minus 3 equal to 0 تو x equal to 1 آ جائے گا and 2 x is 1 and 3 by 2 تو اوپر question میں آپ کو بولا بھی گیا تھا دیکھیں ایک solution آپ کے پاس یہاں پر 1 آگیا اور اوپر question میں کہا گیا تو اس کا 1 solution کیا x ہے تو ہم لوگوں کے پاس نیچے 1 آگیا مطلب x کی value آپ کے پاس 1 آئی ہے جی exercise 1 point کریں گے جنرل location سے compare کر دیں گے میں a x square plus b x plus c سے compare کریں گے a cos to 1 b cos minus 7 and c cos minus 9 اب یہاں پر ہم نے اس کو کیا کرنا quadriotic formula apply quadriotic formula لکھا b کی value minus 7 b square minus 7 4 اسی طرح a آپ کے پاس 1 ہے اور c minus 9 اس کو ہم simplify کرتے minus minus plus ہو جائے 7 plus minus 7 come square لیں گے 49 آ جائے minus minus plus اور 4 کو 9 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 36 آ جائے اور 36 کو 1 کے ساتھ کریں گے تو آپ پاس 36 آ جائے گا اور 2 1 آ جائے گا اب x is equal 7 plus minus ہم کیا کرتے 49 کو 49 plus 36 کو add کر دیتے ہیں 85 آ جائے گا 85 under root divided by 2 اب ہم اس کو ایک دفعہ plus میں لگ دیتے ہیں 2 اور دوسری دفعہ ہم اس کو minus میں لگ دیتے ہیں یہ plus میں لگ دیا اور یہ minus میں under 85 divided by 2 آ جائے اب question میں بولا گیا پوزیٹیو ڈیفرنس فائنڈ کرنے تو آپ لیکھیں پوزیٹیو ڈیفرنس پوزیٹیو آف دی روڈ is ٹھیک ہے ایک اس ڈیفرنس کو ہم کیا کریں گے ڈیفرنس بولیں تو ڈیفرنس مطلب ان دونوں کو ہم نے کیا کرنے سب ریٹ کرنے divided by 2 minus 7 minus under root 85 divided by 2 اب دونوں میں آپ کے پاس یہاں پر denominator میں values ایک جیسے ہیں تو آپ direct پاس اوپر والی value کو ویسی اٹھا کے لیں لیں lcm یہاں پر نہیں لیں پہ ڈیفر روٹ ٹ ڈیفر اٹی ٹ ڈیفر 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 آنسر آجائے ڈیفر